بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں جن کی تیاری بہت آسان ہے اس کے علاوہ یہ بیج تجارتی طور پر سارا سال دستیاب ہوتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں اس طرح میتھی کے بیجوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا آپ کی زندگی میں بہت سے مصبت اثرات مرتب کرے گا میتھی دانوں کے فوائد انٹی کارسینوجینک اثرات میتھی دانیں متعدد کینسروں میں ممکنہ انٹی میٹا سٹیٹک خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں ان میں چھاتی جلد میدے کی نالی لیوکیمیا پھیپڑوں اور پروسٹیٹ کینسر شامل ہیں ایک متعلیہ میتھی کے بیجوں میں ڈائو سجنن کی موجودگی کی اطلاع دیتا ہے یہ ہارمون کوریٹسون اور پروڈیسٹرون کے افعال میں مدد کرتا ہے یہ ہارمونز خلیوں کے پھیلاؤں کو روک کر اور کینسر کے خلیوں کی موت کو بڑھا کر کینسر مخالف اثرات دکھاتے ہیں اضافی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ میتھی کے بیج بڑی آنٹھ کے کینسر کے خلاف سائٹو ٹوکسک ہیں یہ لیوکیمیا سے لڑتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ دونوں صورتوں میں ٹیومر کے خلیات کے خلیوں کی نشنما کو روکتا ہے تحقیق کے مطابق مزید براں میتھی کینسر کی نشنما کو روکتی ہے میتھی کے بیج انٹی اکسیڈنٹس کا بھرپور ذریعہ ہیں انٹی اکسیڈنٹس جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں فری ریڈیکلز انتہائی ردے عمل والی نسلیں ہیں جو ڈی این اے کو نقصان پہنچانے تغیرات اور بدترین صورتحال میں کینسر کا بائس بن سکتی ہیں جسم میں فری ریڈیکلز کی تعداد کو کم کر کے میتھی دانے کینسر کے آغاز کو روکتے ہیں انٹی زیابیتس اثرات میتھی کے بیج ٹائپ وان اور ٹائپ ٹو زیابیتس کی پیچیدگیوں کو سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اس کا استعمال زیابیتس کے خلاف دوا کے طور پر کیا جاتا ہے مزید باران میتھی میں گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے جو اسے زیابیتس کے لیے محفوظ اور صحت بخش غزہ بناتا ہے ہائیڈروکسی مرکب انسولین کے اخراج کو بڑھا کر خون میں موجود گلکوز کی مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے مزید باران یہ ایک حل پذیر ریشہ ہے جو جسم میں کاربو ہائٹریٹس کے حازمے کو طول دیتا ہے اس طرح گلکوز ہومیو سٹاسیز کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیجوں میں موجود بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ انٹی زیابیتس خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیجوں کا عرق جسم میں گلکوز ٹرانسپورٹ مالیکول پلیٹ ٹو کی تشکیل کے ذریعے گلکوز میٹا بولزم میں مدد کرتا ہے سوزش کے اثرات میتھی کے بیج سوزش کے اثرات کو ختم کرتے ہیں یہ درد اور سوجن کو کم کرتے ہیں اور زخم کی شفاہ یابی کو فروغ دیتے ہیں یہ ایک حیاتیاتی مرقب ہے جو سوزش پیدا کرنے والے کئی انزائمز کو غیر فعل کرتا ہے اضافی بائیو ایکٹیو مرقبات جو سوزش مخالف رد عمل کرتے ہیں ان کو فروغ دیتے ہیں ان میں الکلائیڈز، ایپی گینین اور سیپونینز شامل ہیں تاہم ان کا صحیح کام قابل بحث ہے درد سے نجات بہت سے لوگوں نے درد کو دور کرنے کے لیے میتھی کے بیجوں کا استعمال کیا ہے تاریخی طور پر میتھی کے بیجوں کا عرق، بچے کی پیدائش اور مہواری کے دوران درد کو کم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے میتھی کے بیجوں کا پانی یا میتھی کے بیجوں کی چائے اب بھی حیز کے دوران درد، متلی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے میتھی کے بیجوں میں انٹی مائکرو بیل خصوصیات متعدد متعلیات میتھی کے بیجوں کی انٹی فنگل اور انٹی مائکرو بیل خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹی مائکرو بیل پراپرٹی فینولک مرقبات اور سکو پولٹین کی وجہ سے ہے یہ مرقبات آنٹ میں پائے جانے والے متعدد بیکٹیریل تنوکے میٹابولک عمل میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کی موت کا سبب بنتے ہیں اس طرح انٹی فنگل اثرات میتھی کے ارک میں موجود فلیو نوائڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح میتھی کے بیجوں کا استعمال زخموں کو بھرنے اور میدے کے امراض میں مدد فراہم کرتا ہے میتھی کے بیج کولیسٹرول کم کرتے ہیں دیگر فوائد کے علاوہ میتھی کے بیج خون میں سیرم کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائیڈز اور الڈی ال مواد کو کم کرتے ہیں ان کے نتیجے میں ہائپو کلیسٹرولیمیا ہوتا ہے تحقیق کے مطابق میتھی کے بیجوں میں موجود بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ سیپونین موٹاپے کو کم کرنے اور وزن میں تیزی سے کمی لانے میں مدد کرتا ہے میتھی کے بیج موٹاپا کم کرتے ہیں میتھی کے بیج وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ان میں غزائی ریشے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے میتھی کے بیج میو کیلہ جینس فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اس فائبر میں گلیکٹو میننز ہوتا ہے آلہ فائبر مواد گلوکوز جذب کو کم کرنے اور آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ مرکب ہائیٹروکسی فور انسولین کے اخراج کو بڑھا کر خون میں موجود گلوکوز کی مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ میکہ نظم بنیادی طور پر ایک صحت مند میٹا بولزم کا بائیس بنتے ہیں اس طرح وزن کم ہوتا ہے بالوں کی نشنوما میں مددگار میتھی کے بیج بالوں کو گرنے یا بالوں کی نشنوما کو تیز کرنے کا قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ خوشکی کی روک تھام اور علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں مزید بران یہ بالوں کی جڑوں کو صحت مند بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ فوائد کے لیے آپ میتھی کے بیج کھا سکتے ہیں یا ان کے ارک کو سر کی جلد پر لگا سکتے ہیں میتھی کے بیج استعمال کرنے کے بہترین طریقے میٹا بولزم کو بڑھاتا ہے اور مجموعی صحت کو برقرار رکھتا ہے روزانہ صوب خالی پیٹ میتھی کے بیجوں کا پانی پینہ میٹا بولزم کو منظم کرتا ہے اور متعدد غزائی اجزاء اور مادنیات فرہام کرتا ہے بیجوں کو پاورڈر کی شکل میں بھی پیس کر دوسرے مثالوں کے ساتھ ملا کر کھانے میں شامل کیا جا سکتا ہے زیابیتس کے لیے میتھی کے بیجوں میں گلیسیمیک انڈیکس کم ہوتا ہے اس لیے قسم ون یا قسم ٹوز یا بیتس میں مبتلا افراد کے لیے یہ ایک بہترین ناشتہ ہے انہیں سادہ خوشک بیج کے طور پر کھائیں میتھی کے بیج خوشکی کو دور کرنے کے لیے بالوں کے گرنے یا خوشکی کے شکار افراد یا تو میتھی کے بیجوں کے ارک کو سر کی جلد پر لگا سکتے ہیں یا انہیں سپلیمنٹ کے طور پر لے سکتے ہیں میتھی کے بیج زائیکہ اور خوشبو شامل کرتے ہیں میتھی کے بیجوں میں ایک مخصوص خوشبو اور زائیکہ ہوتا ہے جو کھانے کا زائیکہ بہتر بناتا ہے خوشک بیج استعمال کریں یا انہیں پیس کر پاوڈر بنا لیں اور ترکیبوں میں استعمال کریں ممکنہ نقصانات اور احتیاطی تدابیر ایک سے دو چے کے چمج میتھی کے بیجوں کا باقاعدگی سے استعمال مکمل طور پر محفوظ اور صحت کے لیے فائدہ مند ہے تاہم کچھ معاملات میں یہ ممکنہ زمنی اثرات کا سبب بن سکتے ہیں ان میں اسحال، اپھارہ، خراب پیٹ، گیس اور پیشاب میں میپل کے شربت جیسی بدبو شامل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیجوں کی زیادہ مقدار کھانے سے بلیڈ شگر میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے زیادہ استعمال کی صورت میں جگر زہریلا ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو میتھی سے الرجی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ناک بند ہونا خارش، خانسی، گھر گراہٹ اور چہرے پر سوجن شامل ہیں لہٰذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ حاملہ ہیں تو میتھی کے بیجوں کا زیادہ استعمال نہ کریں